اللہ تعالیٰ نے قرمائے وَعَدُّوا لَهُم مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاتِ الْخَيْلِ قرمائے مسلمانوں اپنے گھوڑے تیار رکھو ان کو اسلام کے تھان پر بانکے رکھو تُرْحِبُوا نَبِهِ عَدُوبَ اللَّهِ وَعَدُوبَكُمْ قرمائے ان سے اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈراؤ اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈراؤ اور ان میں سے وہ دشمن ہیں جنہیں تم جانتے ہو اور وہ بھی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے اور اسلام کے تھان پر بڑا گھوڑا باندھنے والا مرد مجاہد جس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے اور اس نے اسلام کے تھان پر اتنا بڑا گھوڑا باندھا ہے کہ اس گھوڑے کو چلانے کے لیے اب کوئی صلاح الدین عیوبی کا وارث چاہیے کوئی معمود غزنوی کا وارث چاہیے اور کوئی محمد بن قاسم کا چاہنے والا چاہیے اور کیونکہ آپ کا کل یوم ویسال گزرا ہے پاکستان کا ہی محسن نہیں اسلام کا محسن ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس نے اسلامی دنیا کو ایٹمی طاقت سے نوازا ہے کل اس کا دن گزرا ہے نہ کسی کی زبان پر آئے گا نہ کسی کے جناب کسی وزیراعظم نے کوئی خصوصی تقریب کی ہوگی نہ کوئی اس کے مزار پر گیا ہوگا کوئی گیا ہے تو اللہ جانے میرے خیال میں تو ابھی تک کوئی نہیں گیا کوئی سیاسی شخصیت یا کوئی عسکری بڑی شخصیت کہ بھائی تجھے سلام پیش کرنے کے لیے آئے ہیں تُو نے پاکستان کو اور اسلام کو قوت بخشی ہے اور یہاں تو یہ ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام خالد بن سفیان الحزلی کو مارنے کے لیے جائیں قتل کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کون جائے گا خالد بن سفیان الحزلی کو مارنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عناس کھڑے وے کہا یا رسول اللہ یہ خادم یا رسول اللہ میں جاؤں گا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جاؤ مکہ کی فلاں وادیوں میں وہاں بیٹھا ہوگا انہوں نے کہا حضور اس کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے مجھے کیسے پتا لگے گا کہ وہ ہے خالد بن سفیان الحزلی تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اس کو دیکھے گا نا تو تیرے جسم پر کب کبھی داری ہو جائے گی کہ وہ اتنا بڑا غستاخ ہے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا نا پھر حضرت امام بخاری نے یہ بھی ایک باپ پورا باندھا ہے اس وجہ سے کہ چلتے ہوئے نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے پھر اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اب چلتے ہوئے تو رکو بھی نہیں ہوگا چلتے ہوئے تو سجدہ بھی نہیں ہوگا لیکن حضرت عبداللہ بن عناس کی نماز تو ہوئی ہے لٹائی بھی نہیں نماز اثر کا وقت بھی جا رہا ہے اور سامنے غستاخ بھی آگیا ہے حضور کا دشمن بھی آگیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا بہت بڑا دشمن بھی سامنے آگیا ہے تو پھر کیا کیا نہ قیامے نہ قودے نہ رکوے نہ سجودے بردرے یار گزارےم نماز عجبے ہاتھ چو کیا تھے بن لائے تو ان دی جانب چلنا شروع کر دیتا اور پھر اکبال دی زبان شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام اے بھی ضروری نہیں کہ جہاں وہ بیٹھا سی ادھر ہی کعبہ سی ہاں پھر او کیے کعبہ اشکتو میں تیرے چار سو حضور دے کم کیا حصل نا اے حضرت امام بخاری نے پورا باپ بندیا کہ جناب چلتے ہوئے نماز کس طرح پڑھنی جانی ہے حضرت عبداللہ بن عناس گیا اس نے واصل جانم کر کے واپس آ گیا میں دسل نگاں جڑا ایک غصطاخ واسطے ایک حضور دے دشمن واسطے جاوے تے کم کر کے آوے اس نے کتنا بڑا انام ملدات اللہ دی اور اس نے رسول دی بارگاچ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کتنا بڑا انام ملے آئے گا اتنا بڑا اتھیار بنایا اتنا بڑا بڑا بندیا اسلام دے تھانو تے جس دے نار آج بھی پورا کفر تمدہ انا کوڑا ہزار اتھیاراں کہندے ہوئے ہیں کہ ساڑے کوڑا بہتران تے ساڑے کو فلاں ہیں ساڑے کو فلاں ہیں میں کہا تو ہاڑے کوڑا کچھ بھی بہتر ہوئے تو ساہ اتنے جدید جناب تیارے بنا لیا تے جناب سارا کچھ بنا لیا لیکن انا نو چلان واسطے کوئی اہم معلم حضور دے غلام ہی آئے گا جڑا دنیا ہوتے ریکارڈ بڑھائے گا اوہ حضرت عمر بن مادی کرب نے کی کیا سی حضرت فاروق عاظم نو فرمایا یا امیر المومنین تو اسی کہن دے ہو تلوار نہیں چلی فرمایا عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی نارا ہاتھ تا نہیں سی بھیجیا نا اکبال نے کوئی خصوصی تلوار دی کہا نہیں کی تھی کہ جناب کوئی جناب فلان فلات دی بڑھی ہوئے گی کوئی چائنہ دی یا تہران دے فلات دی بڑھی ہوئے گی یا امریکہ دے یا پتہ نہیں کسے اور فلات دی بڑھی ہوئے گی بالگندہ جس تھی دی بھی بڑھی ہوگئے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانبازہ یا حیدر کر رہا حضرت عبداللہ بن عناس حضور دی بارگاچ واپس آئے جدو آئے نا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسدور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام پردوں میں بھی چھپا ہو تو جشمیں بھی نہ دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا حضور کی ایک نظر مبارکہ سے قیامت تک اولیاء کو یہ مقام حاصل ہوا ہے حضور کی جناب امت کے پاکان کو کہ وہ جو دلوں میں چھپا ہوا وہ دیکھ لیتے ہیں تو کہاں امام الانبیاء کی نگاہ مبارکہ جب حضور نے دیکھا نا حضرت عبداللہ بن عنایس کو آتے ہوئے تو حضور نے کہا یہ تو تازہ تازہ کام کر کے آ رہا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عنایس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے اور جب حضرت عبداللہ بن عنایس باہر نکلے نا تو حضرت عبداللہ بن عنایس کے ہاتھ میں حضور کا آسا تھا صحابہ نے کہا دکھائیے تو صحیح نہ کر نہیں 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 نہ دکھانا تینا دینا میرے آقا نے فرمایا قیامت آنا دن ہونا عبداللہ بن عنایس کہ کسے کو کوئی سہارا نہیں ہونا جب تو تُو میرے تک پہنچنا ہے اندھی ٹیک نہ چل دے ہویا آنا کہ پھر جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور اے ساری زندگی کہنے کے مولوی سائنس کے خلاف ہوتے ہیں اے بابا جی نے دوسیا کہ نہیں مولوی سائنس کے خلاف ہوتے ہیں مولوی ٹیکنالوجی اور بیالوجی کے خلاف ہوتے ہیں مولوی بلکل کسی سائنس کے خلاف نہیں ہیں مولوی کسی ٹیکنالوجی اور بیالوجی کے خلاف نہیں ہیں مولوی اس ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں جس سے اسلام کو پاور آئے ہم اس ٹیکنالوجی اور بیالوجی کی بات کرتے ہیں جس سے اسلام کو قوت ملے جو اسلام کی بیخ کنی کرے اس ٹیکنالوجی اور اس بیالوجی کے ہم خلاف ہیں تو بابا جی نے کہا انہوں نے کہا آپ سائنس کے خلاف ہیں فرمایا مجھے یہ بتاؤ اس ٹائم تو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب حیات دے فرمایا بتاؤ کہ پاکستان میں سب سے بڑا سائنس دان کون ہے انہوں نے کہا جی ڈاکٹر عبدالقدیر خان فرمایا وہ اس وقت کان ہیں انہوں نے کہا جی ان کو تو پابندے سلاسل کیا ہوا ہے نظر بند کیا ہوا ہے فرمایا کیوں انہوں نے کہا جی وہ امریکہ کے کہنے پر عالمی پریشر بڑا ہے فرمایا پاکستان کا سب سے بڑا سائنس دان ہو تم نے اٹھا کر اس کو اندر رکھا ہوا ہو اور اس کو قید کیا ہو تو مولانا خادم عزیز بھی پاکستان کے ہر ممبر پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام لے رہا ہو تو بتاؤ سائنس کے خلاف تم ہو یا ہم ہیں اگر کسی اور ملک کے اندر وہ ہوتا تو جناب انہوں نے اس کے مجسمے بنانے تھے اور جناب فلان کرنا تھا فلان کرنا تھا اس کو ہم محسن کش قوم ہیں ہمارے اوپر جس نے بھی حسان کیا ہے ہم نے اس کو بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں دنیا سے رخصت کیا ہے لیکن یاد رکھنا جو قوم میں اپنے محسنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہیں ان قوموں کے نام و نشان بٹ جاتے ہیں باقی نہیں رہتے آج تو موقع تھا پوری دنیا کو بتانے کا اور جناب تم کس بات پر اکڑتے ہو یہ بردیاں یہ سوٹ یہ بوڑ یہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے تو جس نے ایٹم بم بنایا ہے تم نے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے ایٹم بم بنایا ہے رکھو تم اپنے پاس یہ چلائے گا کوئی محمد بن قاسم کا وارث تم سے چلنے والا نہیں ہے اور ترہیبو نبی عدو اللہ عبادو تم نے اس سے ڈرانا تھا اللہ کے دشمنوں کو اس کے حبیب کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو تم سے کیا ڈرانا تھا تم اس سے خود ڈھرے ہوئے بیٹھے ہو پوری دنیا اس کے رول بیک کرنے پر تیار ہے اور تمہیں کرزوں کے اندر دبا کر کہتی ہے کہ تم اس کو رول بیک کرو اس کو بند کرو وہ چاہتے ہیں کہ ان سے یہ ختم ہو جائے لیکن انشاءاللہ یہ تو پھر پاکستان بابا جی کہا کرتے تھے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے پاکستان اللہ کے رازوں میں سے اس نے انشاءاللہ قائم رہنا ہے اور انشاءاللہ پاکستان ہی سے اسلام کی نشات ثانیہ کا کام ہوگا ابھی تو یہ روتے تھے کہ جناب پاکستان کے اندر یہ جہاں جائیں تو بچے آگے سے لبیہ کہتے ہیں تو آپ لبنان میں بھی جاؤ گے تو آگے سے وہ لبیک ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے ہم یہاں نام لینے سے روتے تھے یہ بات تو بڑی بڑھ گئی آگے وہ تو برست بمبوں میں بھی لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں حضور کی امت حضور کے در رحمت پر واپس آ رہی ہے